بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بشارت علی جیما دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ مکان بناتے ہوگا جو اینٹ استعمال ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے اور کن چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے یہ جناب اینٹیں ہیں کچھ سیمپلز رکھے ہوگا ہے اس میں یہ دیکھ لیں یہ بائی فیرو کی ایس سیمپل ہے یہ دیکھیں آپ اس کا سائز جو ہے وہ بھی بہتر ہے اور پکائی بھی اس کی اچھی ہے اس کا کلر دیکھ لیں یہ کلر اچھا ہے اور یہ پھر آگیا جاتی ہے جی تو یہ بائی فیرو کی ہے اس کی پکائی بھی اچھی ہے یہ کلر سے تھوڑا ایڈیا ہو جاتا ہے اور باقی اس کو آپس میں اس طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جب نوک کرتے ہیں آپس میں تو اس کی جو اگر پکائی اچھی ہو تو آواز جو ہے وہ کھنک کے ساتھ آتی ہے پھر کچھی ہو تو وہ پھر آواز پھر آواز پھر آنٹس 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 پھر آن اس کی آپ دیکھ لیں کہ اپیرنس سے بھی تھوڑا سا یہ رف ہے اور یہ ایسے دیکھ لیں اس کا سائز بھی اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کام ہوگا اس کی تکنس کو دیکھا جائے اس سے اور اس کی تکنس کو دیکھا جائے اس کی تکنس تو اسی کام لگے گی آپ کو تو ان چیزوں کو چاہ لگنا چاہیے اس جے یہ اے بی آ جاتی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں لہور کے اوپر جو ٹریڈ مارک ہوتے ہیں ہر کسی نے اپنا بنایا ہوتا ہے لیکن آپ نے جو دیکھنا ہوتا ہے اس کی پکائی دیکھنی ہے اس کا سائز دیکھنا ہے اور کس ایریا کی ہے وہ دیکھنی ہے لاہور میں جو زیادہ بائی فر وہ ایریا ہے نا اس کی زیادہ جو ہیں وہ مانگ ہے اور اس کا ریٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے پھرک اب ریٹ بتاتے ہیں یہ جو ایس والی ہے یہ آج کل جو ریٹ اس کا چل لائے یہ بارہ ہزار پانچ سو چل لائے یہ سپٹمبر میں لاہور میں پہنچ اس کی جو ہے بارہ ہزار پانچ سو ریٹ اور یہ جی ٹو کا ریٹ کیا ہے یہ جی ٹو یہ ہے یہ گیارہ ہزار تین سو ہے اس کا ریٹ اور یہ ایس جی ہے شرکپور کی اس کا ہے نو ہزار پانچ سو روپ ہے اپنے پانچ نمبر کا پانچ نمبر جو ہے یہ تیرہ ہزار بے میں اس کو دیکھنے اس کی جو ٹھکنس ہے وہ سب سے بہتر ہے اور یہ اے بھی اس کا جو ہے یہ بنوے سو روپ ہے تو یہ آپ کو ریٹ سارے بتا دیئے انٹوں میں تو اچھی ایٹ استعمال کریں ملکان بناتے وقت آگر آپ کو پرانی ایٹ مل جاتی ہے وہ آپ فانڈیشن کے لیے پرانی ایٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستر یہ جو دو امیٹ ہوتی ہے نا یہ وہ والی ہے دو امیٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں تو ان کا کلر آپ دیکھ لیں اور جو اول ہوتی اس کے کلر میں فرق ہوتا ہے جو ساتھ پڑی ہوئی ہے یہ اول والی ہے تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی پہچان ہوگی ہوگی یہ جو پیچھے پڑی ہے وہ اول والی ہے یہ جو اس طرف پڑی تھی ریڈ ریڈ سے یہ دوم والی ہے تو آپ نے جب ایٹ کسی سے پرچیز کرنی ہے ایک امپورٹن پوائنٹ بتا دوں آپ کو کہ آپ نے پیسے بعد میں دینے ہے پہلے آپ اس سے ایٹ کی ٹرالی منگوائیں جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے نہیں تو موسٹلی ہوتا ایسے ہے کہ بتاتے کچھ ہیں لیکن جب آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں جب گھر پہنچ دیا تو وہ ہوتی کچھ اور درہ کیا ہے جب ٹرالی پہنچ ہے اس کے بعد آپ اس کی پیمنٹ کریں پہلے پیمنٹ نہ کریں موسیقی